مارننگ دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ تبلہ لیسنس خوب انجوائے کر رہے ہوں گے اور آج ہم جو ایک کلاسیکل تال ہے اس کا نام ہے تین تال ورلڈ فیمس تال ہر تبلہ پلیئر کو آنی ہی چاہیے اس کی جو ماترہ ہیں وہ ہے سولہ پر سولہ ماترہ سن کے اپنے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ سولہ ماترہ میں سب کچھ ریپیٹیشن پر ہے تو اس کے چار پارٹ ہیں پہلا پارٹ دوسرا پارٹ سیم ہی ہے وہ بھی دھا دھن دھن دھا تیسرا پارٹ دھا تین تین تا چوتھا پارٹ تا دھن دھن دھا کہ تو ہم یہ سکرین پر سامنے سارا کچھ آ جائے گا آپ نے وہاں اتار لینا ہے اور ساتھ ساتھ آپ اتارتے جائیے تاں کہ آپ کو سیکھنے میں جو ہے دکت نہ آئے چلیے ہاں ہم شروع کرتے ہیں تین تال ماترہ سولہ وپاگ ویبھاگ چار اور تالی جو ہے اس کو اگر ہم تالی پر بجاتے ہیں تو تالی ہے اس کی پہلی ماترہ پر کیسے دھا دھین دھین دھا اور پانچویں ماترہ پر پھر تالی ہے دھا دھین دھین دھا آگے آگے نو ہی ماترہ نو ہی ماترہ کھالی دھا تین تین تا آگے آگے تہر ہی ماترہ تا تالی پر دھین دھین دھا چلیے تبلے پر کیسے بجتا تو وہ دیکھتے ہیں دھا دھین اس وی میں بھی آپ اگر یہ فارمولا استعمال کر سکو کہ پہلا گے دبا کر دوسرا اٹھا کر دھا دھین دھین دھا ٹھیک ہے دیکھئے دھا دھین دھین دھا دھا دھین دھین دھا دھا تین تین تا تا دھین اب جو دھین بجانا ہے یہ اس فنگر کی باری ہے پہلی آلی ٹھیک ہے سو تا کے بعد تا یہ تہر ہی ماترہ دوبارہ تا دھین دھین دھا دھا یہ سولہ ماترہ پر سولہ ماترہ کے بعد پہلی ماترہ پر سام آ گیا ٹھیک تو یہ پہلے ہم دھا دھین دھن دھا دوبار بجائیں گے سیکھنے میں آسانی ہوگی آپ کو یہ دیکھئے دھا دھین دھین دھا ایک بار دھین دھین دھا تو سیم جو چار بولوں کا ایک سیٹ ہے وہ ہم نے دو بار بجا رہی ہے دھا دھین دھین دھا دھا دھین دھین دھا اگلی باری دھا دھین دھین تا یہ تیسرا سیٹ پورا ٹھیک ہے اب اس کی باری یہ شروع کرنا ہے تا دھین دھین دھا اور اگر آپ نے لکھ لیا ہے تو میں اب بولنے جا رہا ہوں اس کے ساتھ اب ٹیلی کر لو دھا دھین دھین دھا دھین دھین دھا دھا تن تن تا تا دھین دھین دھا دھا تو اس کے الگ الگ پرکار ہیں اگر آپ نے دھا نہیں بجانا ٹھیک تو آپ کیا کر سکتے ہو دھا دھین دھین نا یہ بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ بجانا اور آسان ہو جاتا ہے اس کو فاسٹ کرنا بھی اور آسان ہو جاتا ہے یہ دیکھئے کیسے دھا دھین دھین نا پھر دھا دھین دھین نا دھا تین تین تا تا دھین یہ اس فنگر کے ساتھ دوبارہ تا دھین دھین نا دھا ٹھیک سو دھا دھین دھین نا تو ہر چوتھی بیٹ کو آپ نا میں کنورٹ کر سکتے ہو کیسے دھا دھین دھین نا دھا دھین دھین نا دھا تین تین نا تا دھین دھین نا آپ کہیں گے کہ پہلے کو پھر آپ نے دوسرا کروایا وہ اس لیے ہے کہ تریڈیشنل ٹھیکا دھا دھین دھا دھا دھین دھا یہ ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تو اس میں بھی پریکٹس کر لینا ہے تو یہ بھی دھا دھین دھین نا دھا دھین دھین نا دھا تین تین نا تا دھین دھین نا بول آپ کو آتے ہیں بجانے تو اس لیے میں بولوں کی طرف زیادہ سٹریس نہیں دوں گا کیونکہ یہ تو سیمپل بول ہے ٹھیک ہے دھا دھین دھین نا دھا دھین دھین نا دھا تین تین نا تا دھین دھین نا دھا ٹھیک ہے تو اس میں کوشش کیجئے ایک بہر زور سے اور ایک بہر اٹھا کر دھا دھین دھن دھا دھا تین تین تا تا دھین دھن اگر آپ نے یہ فنگر اپنی تیار کرنی ہے تو اس سے بڑیا ٹھیکا اور کوئی نہیں ہے ہاتھ کو تیار کرنے کے لیے یہ سر یہ بیسک ٹھیک ہے تو بجانے والے اس میں بہت سی ویرییشنز کرتے ہیں وہ سب بھی اس کے پرکار ہیں پر جو بیسک ہے جس سے آپ شروع کر سکتے ہیں وہ یہی ہے دھا دھن دھن نا ایون آپ کے اگر پرولم ہے یہ نہیں بجھ رہے تو اس کو اگلا پارٹ یوز کر کے یہاں میدان میں بجھا سکتے ہیں دھن کیسے دھا دھن دھن نا دھا تن تن نا تا نا دھا اکی سو ہاتھ ہلکا ہاتھ کو ٹائٹ نہیں کرنا یہ ٹائٹ تب ہوگا جب آپ ہاتھ سے زیادہ جتنی آپ کی سپیڈ نہیں ہوگی اس سے زیادہ آگے جانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اگر گاڑی آپ نے پہلے گیر میں ڈالی ہے اور ریس دے رہے ہیں تو گاڑی تو نہیں آگے چلنے والی ہاں گاڑی کا زور لگ جائے گا وہ گرم ہو جائے گی تو یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے ابھی آپ کا تبلہ پہلے گیر اور دوسرے گیر میں ہے تو اتنی ہی سپیڈ میں رکھنا ٹھیک ہے زیادہ گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھے سے پیار سے بجائیے اور اسی سپیڈ کو انجوائے کیجئے تاکہ جلدی سے جلدی آپ کو جو ہے آپ کا تبلہ جو آپ نے سوچا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے آسکے سب سے پہلے تو آپ اپنا تبلہ انجوائے کرنا شروع کیجئے اگر آپ نہیں کر رہے تو دوسرا تو بالکل نہیں کرے گا سب سے پہلے آپ کو اپنا تبلہ پسند آنا چاہیے اس کے بعد ہی باقی لوگوں کو آئے گا لگاتار پریکٹس کیجئے اور کوئی ڈیٹ نہیں ہے کہ دس دن کے بعد آجے گا یا اتنے گھنٹے کیجئے اور اس دن کے بعد آجے گا ایسا کچھ نہیں ہے روز آپ پریکٹس کرو گے تو ہاں آپ کو پریورتن ضرور لگے گا کہ ہاں کل میں ایسا بجا رہا تھا اور آج ایسا بجا رہا ہوں تو یہ ضرور ہوگا پر آپ بلیب نہیں کرو گے کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہو اور آپ فیڈ اپ ہو جاتے ہو کہ مجھ سے نہیں بجرا میں نے نہیں بجانا کیونکہ کئی بار لگتا ہے کہ جیسے پہلے آ رہا تھا اب تو ایسا بھی نہیں بجرا وہ تھکاوٹ کے قارن ہوتا ہے تھکاوٹ مینٹلی زیادہ ہو جاتی ہے اس کے قارن ہوتا ہے پر وہی لیسن آپ اگر چھوڑ دو اس کو اور اگلے دن بلکل تھنڈے دماغ سے بجاؤ تو وہی لیسن اپنے آپ بڑیا بجنے لگتا ہے تو یہ کوئی چمتکار نہیں ہوتا وہ state of mind ہوتا دماغ کی حالت ہوتی ہے اسی حساب سے وہ بجتا وہ سب ہی کچھ آپ نے سب کچھ چھوڑ دینا آپ نے صرف اپنا کام کرنا ہے پھل کی اچھا نہیں رکھنی ٹھیک آپ نے اپنے بجانے کی طرف دھیان رکھئے پریکٹس کی طرف دھیان رکھئے آ رہا ہے نہیں آ رہا وہ آپ کا کام نہیں ہے پنجابی میں ہے ایک قویتہ ہے کہ مالی دا کام پانی لانا تو اوپر پر مشکاں پائے تو مالک دا کام فل فل لانا وہ لائے جانا لائے سو ہمارا کام پانی دینا ہے ہم بھر بھر کے پانی دیں گے فل فل دینا وہ مالک کا کام ہے اس کی موج ہے لگائے نہ لگائے پر جو بھی کر رہا ہے ہمارے ساتھ ہمیں وہ اناند سے وہ جو گرہن کرنا چاہیے سو تبلے میں یہی آپ کو جو اپروچ کے ساتھ آپ کو تبلہ سیکھنا پڑے گا ٹھیک سو بہت ہو گئی دھارمک باتیں سو امید ہے آپ کو یہ لیسن آج کا پسند آیا ہوگا اور آپ اس کی اچھے سے پریکٹس کرو گے ویڈیو بنا کر بھی مجھے بھیج سکتے ہیں میرا نمبر یہ سکرین پر آ رہا ہے آپ یہاں ویڈیو کر سکتے ہو اور اپنی ویڈیو مجھے چیک کر آ سکتے ہو پریکٹس کرتے کی مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میں کچھ فیڈبیک دے سکوں اور آپ کا تبلہ اور امپروو کر سکوں لیے یہ خوشی باری بات ہوگی سو ملتے ہیں اسی شب اچھا کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے بات ملتے ہیں